فَلَمَّا رَى مُعَازٌ بُشْرَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا إِلَيْهِ وَخَلْوَتَهُ اب آئیہِ اصل حدیث اب جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ حضور مجھ سے خوش ہے سارے لشکر میں ایک شخص جو ہے اس نے اپنے آپ کو باندھ کے رکھا ہے وہ چمٹا ہوا چلا رہا ہے ساتھ ساتھ چلا رہا ہے ظاہر بات ہے کہ حضور کے دل میں ان کے لیے شفقت کے محبت کے یہ جذبات پیدا ہوئے فَلَمَّا رَى مُعَازٌ بُشْرَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهِ وَخَلْوَتَهُ دو چیزیں میں اثر آگئی حضور جو ہے خوش بھی ہیں اس وقت اور دوسرے یہ کہ تنہائی ہے کوئی اور ہے نہیں یہ تو بالکل خلوت ہے حضور اور حضرت معاذ وہ جو چاہے آپ ایک ایک مفتوق کریں قَالَ يَا رَسُولِ اللَّهِ اِذَنْ لِي يَنْ أَصَلَكْ عَنْ كَلِمَةٍ قَدْ أَمْرَضَتْنِي وَأَسْقَمَتْنِي وَأَحْسَنَتْنِي انہوں نے ارس کیا اے اللہ کے رسول اے اللہ کے نبی مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں آپ سے ایک ایسی بات کے بارے میں سوال کر سکوں جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے سقیم کر دیا ہے مجھے شدید حزن اور شدید فکر سے اور سنمے سے دوچار کر دیا اب یہ تین الفاظ استعمال کی غور کیجئے فَقَالَ نَبِيُ اللَّهِ صَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس پر ارشاد فرمایا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سَلْنِي أَمَّا شَيْتَا پوچھو جو پوچھنا ہے یہ کیونکہ حضور کی کیفیت جو ہے اب اس وقت دریائے سخاوت جو ہے وہ جوشمی آیا ہوا ہے سَلْنِي أَمَّا شَيْتَا پوچھو پوچھو جو پوچھنا ہو پوچھو فَقَالَ يَا نَبِيَ اللَّهِ تو حضرتِ معاد نے ارز کیا اللہ کے نبی حَدِّسْنِي بِعْمَلٍ مجھے وہ عمل بتا دیجئے يُدْخِلِنِ الْجَنَّةَ جو مجھے جنت میں داخل کر دیتا کس کو یہ فکر لاحق ہے کون مریض ہو گیا اس فکر میں اور ہمیں کتنی فکر لاحق ہے ہمیں آخرت کا کتنا فکر ہے کتنی سوچ ہے اور یہ کون عام انسان نہیں حضور کے صحابی صحابہ میں سے بھی ٹاپ کے ان چند صحابہ میں سے ایک جن کے لئے آپ نے افرد تفضیل کے سیخے استعمال کی وہ صحابی کے جن کو حضور نے گورنر بنا کر یمن بھیجا وہ صحابی کے جن سے حضور نے امتحان جب ان کا لیا تم کیا کروگے اے معاص جب بحیثیت گورنر تمہارے سامنے مسائل درپیش ہوگے فیصلے کیسے کروں گے ارس کیا میں قرآن مجید کے مطابق فیصلے کروں گا پھر فرمایا اچھا اگر تمہیں قرآن میں کوئی بات نہ ملے اس سے متعلق تو ارس کیا پھر میں آپ کی حدیث کی طرف آپ کے فیصلوں کی طرف رجوع کروں گا فرمایا اگر میرے فیصلوں میں بھی کوئی بات تمہیں نہ ملے کوئی نظیر نہ ملے پھر کیا کروگے اب ارس کیا سم اجتہ دو پھر میں اجتہاد کروں گا یہ ہے یہ اجتہاد کے موضوع پر یہ ہے حدیث اس پر حضور نے اپنے دست مبارک سے حضرت معاذ بن جبل کے سینے پر تھپ کی دی کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے اللہ کے نبی اللہ کے پیغامبر کے ایک پیغامبر کو رسولہ رسول اللہ کیونکہ اب یہ جا رہے تھے تو حضور کے ایلچی کی حصے سے جا رہے تھے ان کو دین کا فہم آقا کیا اور اس طرف گہری بات ان کی سمجھ میں آگئی اجتہاد کے جیفنیشن وہ شخص ہے جو سوال کر رہا ہے کہ مجھے بتا دیجئے حدسنی بے عملن یدخلو نیالجنہ لا اسعالو کانشائین غیرہا حضور مجھے تو وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور میں اس کے سوا آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا معلومہ کہ ایک ہی دھن ہے ایک ہی فکر ہے ایک ہی سوچ ہے ایک ہی فکر دامنگیر ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے من جعلہ حمومہو حمل واحد حمل آخرت ہے جس نے اپنے تمام پریشانیوں اور مسائل اور دنیا کے جو بھی معاملات اس کو درپیش ہیں ان سب کو ایک فکر کی ادر غرق کر دیا اسی طرح ایک انسان اپنے دنیا کی تمام پریشانیوں کو آخرت کی پریشانی میں مدغم کر دے آخرت کی پریشانی اتنی دامنگیر ہو جائے کہ دنیا کی کوئی پریشانی جو ہے تو اسے پریشانی محسوس ہی نہ ہو سب سے بڑا مسئلہ تو وہ ہے ہمارے لئے اصل کرٹیکل ایشو تو وہ ہے